اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نجا ومن تخلفا انہا دخلا فی نار پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم نے ایک مرتبہ فرس سے توفیق دی تعلیمت سفیہ نوربخشیہ کو آپ تک پہنچانے کی خدا کا ایک طرف سے ایک توفیق سمجھتا ہوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گویں خدا یا ہمیں آپ کے احکام پروردگار عالم قرآن پروردگار عالم احادیث مبارک عائم معصومین علیہ السلام خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دین اسلام کی تبلیغ اور تعلیمت اس مذہب حقی صوفیہ نوربخشیہ خدا یا اخلاص اور خلوص کے ساتھ ہمیں ہمارے لوگو تک خاص طور سے پہلے ہم خود اس پر عمل کرنے کی اس کے بعد عوام تک ان باتوں کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما تو آج در شروع کرتے ہیں احادیث مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی امام علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یہ جناب امیر کبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مودت میں لائے ہے مودت القربہ میں کی پیمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری احل بیت کی مثال ایسی ہے یعنی اس طرح ہے جس طرح جناب نوح نبی اللہ السلام کی کشتی کے معنند ہے سفینہ کہتے ہیں ہی کشتی کو جسا انگلیس میں شیب کہا جاتا ہے کاف کاف تشبیح ہے مثال دیا ہے آپ کو کہ ایک کشتی کے معنند انسان مثلا کہیں پر مثلا سفر کرنا ہو ٹھیک ہے اور پانی کے اوپر سمندر میں تو کشتی پر سوار ہو کر یا اس پر کسی ایسی چیز سے وہ نجات پا لیتا ہے ٹھیک ہے سفینہ نو من تعلق اب یہا نجات جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا جو بھی اس سے روگردانی کرے گا دخلہ فی النار یہ کیا ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں کیا ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ سفینہ نو کا مثال اس لئے لائے جناب نبی حضرت نو نے دن اسلام کی احکام الہی پہنچانے کے لئے کتنی خدمتیں اور کتنے انہوں نے کام کیا نو سو سال تقریبا انہوں نے احکام الہی اور شریعت کو پہنچانے کے انہوں نے ہر طرح کی وہ کام انجام دیے کہ مثلا جس سے احکام پروردگارہ عالم لوگوں تک پہنچے پھر اتنا اتنی تبلیغ کرنے کے بعد واقعہ آپ کو معلوم ہے میں زیادہ طول نہ دوں لوگ مثلا اپنی حسادات کی وجہ سے نفاق کی وجہ سے یعنی کمزرفی کی وجہ سے پروردگار عالم کی اس احکام اور نبی نے جو مثلا ان کو احکام الہی کی طرف لانے کی کوشش کی اصلا اس سے روگردانی کرے وہ ماننے نہ لگے ٹھیک ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا اے نوح نبی کہ آپ کیا کرو ایک کشتی بناو ٹھیک ہے کشتی بنائی گئی جناب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے شروع کرتے ہیں ایک خوش ایریے میں مثلا جہاں پر پانی وانی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مثلا اس طرح ہم بھی کوئی ایسا غیر آقلانہ کام انجام دے مثلا کہیں پناہوی ہے ہمارے وہاں ریل کی پٹری ابھی موجود ہی نہیں ہے ایک انسان آئے کہ ریل کے ڈبے لاکر وہاں رکھ دے تو ہم سوچیں کہ پاغل ہو گیا ہے یہ یا مثلا میں ایک اور مثال دے ہمارے وہاں ابھی ائرپورٹ ہے ہی نہیں تو مثلا وہاں پر ایک کوئی جہاز خرید کر لے کر آئے مثلا اتنی بڑی مثلا جیسے ائر لائن سے گو ایر ہے مثلا ہمارے وہاں بڑی بڑی کنگ فش لے کر آئے وہاں پر رکھے تو انسان سنجھ گئے اس کا عقل کام ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ غیر عقلہ نا کام ہے لوگ اس طرح تعانے دینے لگے یہ نعوذ باللہ نبی پاغل ہو گئے اس طرح تعانے دینے لگے تو بنایا ان تمام اس مشاقات کے ساتھ جب بنایا جب وہ کشتی کی مثلا مثل جب بنی تو تو تیار ہوئی تو نابی حضرت النو کو حکم ہوا کہ آپ ہر ایک انسان ہر ایک مادہ نر ہر ایک تمام دنیا میں مخلوقات ایک ایک ہر چیز کو اس کے اوپر سوار کریں آپ ٹھیک ہے تو جناب حضرت نو علیہ السلام نے ہر ایک انسان سے ہو جانوروں سے ہو پرندوں سے ہو تمام نر ایک ایک مادہ کو سوار کیا اور حکم الائی تھا کہ جو بھی سوار ہوگا اس کشتی پر وہ نجات پائے گا اور جو کوئی بھی اس کشتی کے بارے وہ کیا مثلا دوسری باریت اس طرح میں مثلا غرق اور کیا ہو جائے گا نستو نابود ہوگا تو اسی کی مانن دیا ہے کہ اہلی بیت علیہ السلام سے جو بھی ہم وابستہ ہوں گے تعلق معلق یعنی اس سے جڑ کر رہیں گے ہم مل کر رہیں گے اہلی بیت علیہ السلام سے تو ہم نجات پائیں گے ان کے بغیر اصلا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ ٹھیک ہے اگر ہم اس نے ان اہلی بیت علیہ السلام پیمبر اکرمی صلی اللہ علیہ السلام کے مثال دیے ہیں جس طرح مثلا سفینے نو کشتی ہے حضرت نو علیہ السلام بنائے گی جو بھی اس میں سوار ہوئے ٹھیک ہے تو تمام کے تمام نجات پائے گئے اور جو بھی مثلا سوار نہیں وہ انتقال غرق انہوہ تمام جو بھی مثلا پروردگار عالم ترہ حکم ہوا ایک ایسی موض اور پانی وہاں پر آئے کہ کشتی مثلا بڑی بڑی موجود کی طرف چلنے لگ گئی تو جو بھی اس میں سوار نہیں وہ تمام کیا ہوگئے غرق ہوئے تو فرماتے ہیں کہ مثال اہلی بیت علیہ السلام کے مثال میرے سفینے نو حضرت نو علیہ السلام کشتی کی مانندے من تعلق بھی ہاں نجات جو بھی اس سے وابستہ ہوگا جڑ جائے گا اہلی بیت وہ نجات پائے گا جو بھی اہلی بیت علیہ السلام کی مقالفت کرے گا جس طرح کشتی نو مثلا غرق ہوگئے کشتی نو مثلا میں سوار نہ ہونے والے غرق ہوئے نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے وہ تمام کے تمام غرق ہوئے انہیں سنابوت ہوئے اسی طرح اہلی بیت علیہ السلام سے بھی تخلف کرنا روگردانی جب ہم کریں گے ان سے تو ہم بھی دخلا فی النار انہا دخلا فی النار تو کیا ہوں گے جہنم کی آگ میں کیا ہوں گے داخل ہوں گے پروردگارہ ہمیں توفیق دین اہلی بیت علیہ السلام سے کہ ہم لوگ ہمیشہ تعلق رہے ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں ان کے ہر احکامات کو مانے ہم اور ان پر عمل پیرا ان سے متوسل ہوں ہم لوگ ہمہمیشہ دعا میں بھی یہی کرتے ہیں مثلا ہمیشہ پنجگان نماز الہی بحق الحسین وآخی وجدی وجدتی وشیعتی وموالی خلصنا من النار پروردگارہ عالم یہی پر آیا دخلا فی النار خلصنا من النار پروردگارہ ہمیں نجات دینا جہنم کی آگ سے تو یہ ہماری احادیث مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اب ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں درس فقہت الاحوات